تاجیل کے لیے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے ملکِ باج مات موازِ بلند صلوہ اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ غیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علیہ عبادہ اللہ محمد خصوصاً علیہ اشرف الانبیاء العبد المعجد ورسول المسدد مصطفی الامجد محمود احمد سیدنا ونبینا وشفینا وشفی الزنوبنا وطبیب قلوبنا ابل کاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد وآلہ تیبین تاہرین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ انہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ وآلہ تیبین تاہرین المعصومین وآلہ تیبین تاہرین المعصومین اس بارگاہ کی روحانیت کی وسط کے لیے ملک باج مات بواز بلند سالوات پر دے ازہار اللہ حضرات زیوکار محبانِ آلِ اطحار شیعانِ حیدرِ کررار برادرانِ اہلِ سنت ساکنانِ بسمِ مارفت سرمستانِ بادِ فلایت عشرہِ محرم الحرام کی بدتفیلِ چہاردہ معصومین آج ہماری یہ تیسری نشست ہے دو روزہ مجالس سے جو گزارشات جو معروضات آپ کی پاک سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یقیناً اس کے نقاط آپ کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوں گے اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی حدیعہ سماعت ہے توجہ ہے آپ کی دعا کرتا ہوں رحمان رحیم اللہ بانیانِ فرشی ازا کے ریس کو اور بخت میں وسط پیدا فرمائے کل جہاں ہماری بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ بی بی ختیجت سلام اللہ علیہ نے میسرہ نامی کی خاطر یہ جملے دہر آ رہا ہوں مولا امامِ زمانہ سلامت رکھے میسرہ نامی غلام محمدِ مصطفیٰ کے ساتھ گیا تجارت کر کے کافلہ واپس آیا بی بی ختیجہ نے پہلا سوال یہ پوچھا میسرہ محمد کے عیب بیان کر وہ میسرہ جو تبسمِ محمد کی لہروں میں گم تھا دیکھ کے کہنے لگا خلق کا کریم ہے خلق کا عظیم ہے گفتار کا صدیق ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مالک سلامت رکھے کہا تُو نے میرا سوال غور سے نہیں بازین میں ہے نام سب کی آپ کا بول نہ بتا رہا ہے کہ آپ وہیں پہ کلاب بلا فصل ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں میں نے کہا ہے محمدِ مصطفیٰ کے عیب بیان کر کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں عربوں میں سیحاشمیوں سے زیادہ شریف کوئی نہیں حاشمیوں میں سے عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اور عبداللہ کے عقلوتے بیٹے کا نام ہے محمد تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر کہنے لگا بی بی پہلے سب کو کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر بی بی جیدر سے گزرتے تھے درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر بی بی جیدر سے گزرتے تھے جو پتھر ان کے قدموں کے ساتھ مس ہوتا تھا وہ اکی کے شملی بچاتا تھا میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا تیری عزت کی قسم مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا تو میں نے کل یہ جملہ کہا تھا اعلان رسالت سے پہلے جب غلام کو نوکر کو محمد کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر جبرائیل کی کیا جورت ہے وہ آ کے سینے کو جا کریں تو بچو ہے نا کل کی گفتگو سے ہماری آج کی نوکری بلا فصل شامل ہو چکی ہے اب بات آگے بڑھاتا ہوں میں سرعہ میرا رشتہ لے جاؤں اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کریں یہ اجازت ہے میں آپ ذرا ایسے بسمیل اللہ نے اب ٹھیک ہے اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کریں ختیجت القبرانے محمد مصطفیٰ کی خاطر عورت ہو کے اس ناز کے بہت شکریہ بہت شکریہ مالک آپ کو سلامت بی بی ختیجت القبرہ سلام اللہ اللہ نے عورت ہو کے پہل کر دی اس ناز کو توڑ دیا لاہور والوں جو شادی شدہ بیٹھے ہونا انہیں نے اس جملے پہ ضرور بولنا ہے اور جس کی نہیں شادی ہوئی مالک نصیب اچھے کرے چہرے مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں شادی شدہ حضرات سے چونکہ تجربے سے بات گزری ہوئی ہے لہٰذا ان کا بولنا اس جملے پہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کو پتا ہوگا کہ میں اس جملے سے کیا نتیجتاً بات کرنا چاہتا ہوں کہاں میسرہ میرا رشتہ لے جا بی بی ختیجت القبرانے عورت ہو کے پہل کر دی اس ناز کو توڑ دیا آواز توہید آئی ختیجت القبران تُو نے عورت ہو کے اس ناز کو توڑ دیا پہل کر دی خود احسار کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے میں اللہ بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی محمد کی امت میں نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی رضا مندی پوچھے گا اللہ اکبر مالک ان ہاتھوں کو حلاقہ سے بچا کر رکھے مالک آپ کے ساتھ توجہ ہے محمد نے کہا میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی محمد مصطفیٰ کی امت میں نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی رضا مندی پوچھے گا اگر وہ کہے گی قبول ہے تو پھر دولے سے پوچھا آئے گا توجہ ہے مومنی نگران کس کا رشتہ بی بی ختیجہ تلکبرہ کا کس کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے کون لے کے گیا محصر انامی غلام جیسے ہی محصر انامی غلام نبیوں کے سلطان کے پاس آیا اور آگے گا میری مالکن کہہ رہی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں آپ کے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں محمد مصطفیٰ نے نظرے جھکا کے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا کیا کہنے سبھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا خانزادہ صاحب میں محبت کے ساتھ یہ جملہ رحمان کی گارڈن سرزمین پہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں داد تو مجھے دی ہے جب حصہ مجھے دعا بھی مل رہی ہے داد بھی مل رہی ہے لیکن میں جو میار دیکھ رہا ہوں وہ وصول کرنے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا شادید دکھ ہوگا اگر یہ نہ بھولے تیسری نشیست ہے پہلے دن یہ جملہ کہا ہے لیکن اس یقین سے کہنے لگو بے ساختہ بھولو گے میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ محمد مصطفیٰ ہے کون جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما جنت کو عنیل ہوا این ہوا اللہ وحیل جوا یہ محمد نہیں بولتا یہ اللہ بولتا ہے محمد نہیں کہہ رہے تھے اللہ کہہ رہا تھا ابو طالب سے پوچھ تیری عزا کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے سلقہ مصطفیٰ اب دیکھیں بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بہت شکریہ ان ہوا اللہ وَحِنْ شُوہا یہ میرا تو نبی بولتا ہی نہیں ہے یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے شکریہ بھائی بہت شکریہ یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے محمد نہیں کہہ رہے تھے اللہ کہہ رہا تھا ابو طالب سے پوچھ تیری عزا کیا ہے اگر اب بھی کسی کا دل نہیں مانڈا تو آؤ سارے یہاں پہ بادشاہی مسجد میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور جا کے اس کی قبر پہ جا کے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں لکھا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے ہی رسا کیا آیا 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 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کس کا رشتہ تھا کیتونیم امنی نے کہا بی بی ختیجہ دل گبرا کا سرکار ابو طالب سے محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہا ہم اس رشتے کو قبول کرتے ہیں رشتہ تیہ ہونے سے پہلے یعنی جیسے ہی تیہ پایا اس کے بعد نکاح سے پہلے حق مہر معیم کیا جاتا ہے اور شریح مسئلہ ہے کہ حق مہر دلہا اپنی جیب سے ادا کرے یہ شریح مسئلہ ہے لیکن آپ کے اور میرے نبی کا حق مہر حضرت ابو طالب نے دیا میں اس کے لیے میرا ایک اور موضوع ہے لیکن چلو اس سے یہ جملہ لینے لگا شریح مسئلہ ہے دلہا اپنی جیب سے ادا کرے حق مہر اپنا اور محمد مصطفیٰ کا حق مہر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین اس باسا فیہم رسولم من انفسہم خدا کہتا میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے ان میں ایک رسول کو مبغوث کیا من انفسہم جو انہی جیزا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر چلے اس جملے کو یہی روک رہے ہیں کیونکہ اس کی وضاحت کے لیے مجھے زیادہ تشریحات کی طرف جانا پڑے حضرت ابو طالب نے حق مہر محمد مصطفیٰ کا ادا کی جو جو جواد دیکھ رہے ہو کہ آصف بھائی اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کرے چلو کر دیتا ہوں من انفسہم وہ انہی کے نفوس میں سے تھا یہ ایک جیسے تھے اس لیے علم میں کوئی دوسری بات نہیں تھی بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مومنین اکرام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق مہر اپنی جیب سے ادا کیا سو سرخ چشم اونٹ لان اکھا والے اوٹھ نیاب تھے یہ اونٹ سو سرخ چشم اونٹ کہہ رہے ہیں آج کی مرسڈیس خوبصورت جملہ ہے بسم اللہ سو سرخ چشم اونٹ غریب تھے نا ہاں ہاتھ اٹھا کے پاس سلامت رہو مالک آپ کی نسلوں مالک آپ کا سلامت رکھیں مومن خطاب آپ جیئے سو سرخ چشم اونٹ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہوگی سو سرخ چشم اونٹ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق مہر میں بی بی ختیجہ کو ادا کیے میری سمجھ میں نہ آیا جو سو سرخ چشم اونٹ حق مہر میں دے وہ کافر اور جو تین سو کی اونٹنی بلیک میں نو سو میں فراہد کر رہے ہیں اللہ 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 ہاتھ اٹھا کے بولو ہیداری بسم اللہ اللہ مولانہ مال فتح میں مصلد اپر اڑوغہد لیے صوہ سرخ چشم اونٹا حق مہر میں ادا اگی حق مہر معین ہونے کے بعد نکاح کس نے پڑھایا تھکا نہیں میں مولا کے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ اسی انداز سے مولا کی نوکری بیش کرتا رہوں گا نکاح کس نے پڑھایا حضرت اپو تالی بھلا جی کلمہ نہیں پڑھا تھا نکاح میں کتنے کلمے پڑھائے جاتے ہیں بھائی یہ بولنے والی بات ہی جوال بولو اس جوالے پہ جوالوں آپ نے میرا ساتھ اے نائے عزت حضرت ابو تالی پہ آپ نے پھولنا ہے کلمہ نہیں پڑھا دو طریقے ہیں نکاح کے ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں کا اور ایک ایک اہل تشیر کا طریقہ نکاح ہوتا ہے طریقہ اپنا اپنا ہوتا نکاح یہ شکریہ بہت شکریہ ہمارے نکاح کا طریقہ اور ہے اور ان کے نکاح کا طریقہ کار ان کے نکاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے مولوی صاحب دلہن سے اجازت لیتے ہیں پھر دلہ کے پاس آتے ہیں اور دلہ صاحب سے آکے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت لینے کے بعد وہ بسم اللہ پڑھتا ہے پڑھ لا الہ دلہ پیچھے پیچھے پڑھتا لا الہ پڑھ اللہ وہ پیچھے پیچھے پڑھتا اللہ کئی دلہ شادی کا شوق میں آگے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں مولوی صاحب مولا آپ کا سلامت رکھے وہ کہتے ہیں مجھے خبر ہے یہ جملہ خوبصورت ہے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں مجھے خبر ہے کہ تجھے کل میں آتے ہیں لیکن میرا جو منصب ہے نا آج میرا منصب کہہ رہا ہے تو پیچھے پیچھے پڑھ یہ میرے برادران اہل سنت بھائیوں کے نکاح کا طریقہ اور کلمیں ایک نہیں وہ چھے کلمیں پڑھاتے ہیں اور ہمارے نکاح کا طریقہ ہم خطبہ نکاح کے بعد سیغے نکاح پڑھتے ہم میں بھی کلمیں پڑھائے جاتے لیکن سیغے نکاح کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے انکہ تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبلتل نکاح لے موکلی علی المہر المعلوم انکہ تو موکلتی بے موکلی علی المہر المعلوم قبلتل نکاح لے موکلی علی المہر المعلوم انکہ تو موکلتی من موکل بولو تو صحیح نا مومن لگ مالک آپ کا سلامت رکھے آباد اشاق رہو مولا کسی کا محتاج نہ کرے مومنین اکرام ہم سیغے نکاح پڑھتے ہیں وہ خطبہ نکاح سے پہلے نکاح کے کلمیں پڑھاتے ہیں چھے کلمیں پڑھاتے ہیں آپ ذرا سوچ کے محبت کے ساتھ بتاؤ تیرے اور میرے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا ہر کو یہی کہے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پھر مان نہ ابو طالب نے محمد سے کہا ہوگا محمد پڑھ لائلہ اللہ سارے جواب دو اللہ علیہ السلام محمد حلیف حلیف حسینیت حسینیت صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو کلمے پڑھائے اسے محمد کہتے ہیں اور جو محمد کو کلمے پڑھائے اسے ابو طاہب ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کے سارے بولو مل کے بولو حیدری آپ جی ہیں مولا آپ کو نظر بس سے محفوظ کرو مولا آپ کی نسلوں کو عباد و شاید فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب اور خطبہ نکاح پڑھا محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ تیری نسلوں کو عباد و شاید فرمائے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور ابو طالب خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے یا تو ابو طالب کی نکاح قرآن کو دیکھ رہی تھی یا پھر مانو جو ابو طالب نے پڑھا وہ قرآن پڑھ گیا ہاتھ اٹھا گیا اے نریم جا لنا من زریت ابراہیم و اسمائیم اس نے ہمیں زریت ابراہیم اور اسمائیل میں سے قرار دیا ابو طالب کو نعوذ باللہ من زالک نکلے کفر کفر نباشد خاک بدہن یہ کہنے والوں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب کہہ رہے ہیں میں زریت ابراہیم سے ہوں میں زریت اسمائیل سے ہوں درودِ ابراہیم تو پڑھتے ہو جب درودِ ابراہیمِ آلِ ابراہیم کہتے ہو ابو طالب پہ ترود پڑھا جاتا ہے حضرتِ ابو طالب الہِ سلام پہ ترود پڑھا بیٹھے رہے بیٹھے بسم اللہ ترود پڑھا جاتا ہے دلحہ کون تھا محمدِ مصطفی آپ کے بیٹے کی شادی ہو تو آپ اسے بڑا خوبصورت لہور کی برینڈڈ شوپ پہ لے کے جاتے ہو سونا کلہ بنائیں اچھی شیروانی سینی ہے میرے بیٹے کی آپ اتنے خوبصورت آپ اتنے خوشی کے ساتھ انتظامات ہیں میچنگ والا خوشہ بھی بھوانا نہ بولو تو صحیح نہیں بسم اللہ یہ محبت کا یہ آپ کی محبتیں ہیں مومنی لے کر حمدللہ نو سال سے میں حمدللہ یہ عقد کے رشتے میں مالک نے جوڑا ہو نو سال بعد مالک نے مجھے یہ پانچ دن پہلے بیٹا دیا ہے حمدللہ مولا امام زمانہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرید ایسے سرف رہے ہیں ہمارے بچوں کی شادی ہو فضل بھائی ذرا فضل تو دیکھنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہم اسے خوبصورت انداز ہے بڑا سونا لگے پتہ چلے فلاندہ پتر ٹکن گیا تا بڑا سونا ٹکیا ہے اس لیے بھولو گے تا میں اسلام آبادر جا کے پڑا دے بہت شکریہ مومنین اکرام پتہ چلے بیٹا ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو تیار کیا طلحہ عام نہیں تھا سید الانبیاء تھے جس کے سڑکے میں کائنات خلق ہوئی تھی وہ نبیوں کے سلطان دنہا پت رہے ہیں ابو طالب علیہ السلام نے کس رنگ سے تیار کیا یاسین کا سہرہ تاہا کی لیہ مزمل کی مہدی ہم المفلحون کے خزانے یمشونہ الالعرض کی نالین اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا شُرِدُ اللَّهِ کی چادر شرابن طہورہ کے ساغر کہ اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام آپ ابھی بھی اس رنگ میں نہیں بھول رہے جس رنگ میں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں شاسین کا سہرہ تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہدی ہم المفلحون کے خزانے شامشونہ الالعرض کی نالین اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ اِنَّمَا شُرِدُ اللَّهِ کی چادر کُلْ عَوْزُ بِرَبٍ فَلَقِ اور کل عوض بن رب الناس کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جاؤ مولا تجھے سلامت رکھے شہات عباد و شاد رہے مولا کسی کمینے کا مختاج رکھ رہے یاسین کا سہرہ تاہا کی لڑیا مزمل کی مہدی ہم المفرحون کے خزانے یمشونہ الالعرزے کی نانین انما ولی اکم اللہ کی اکم بھی شرابن تہورہ کے ساور انما شرید اللہ کی چادر کل عوض بن رب الفلق اور کل عوض بن رب الناس کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے شبرائیل آگے آگے چل گے ناد علی کے ترانے گا رہا تھا مالک تجھے سلامت رکھے ناد علی کے ترانے گا رہا تھا اور ابو تالی محمد کی انگلی تھانکے زمانے کو بتا رہا تھا یاد رکھنا یہ عبداللہ کے یتیم کی نئی عالمین کے رسول کی پارات جا سلامت رکھنا بہتر کیا بہتر مالک ترانے گا رہا تھا ناد علی کے ترانے گا را تھا عبداللہ کے یتیم کی نئیم آلمین کے رسول کی بارات جا رہی نکاح ہوا بھی بھی تھاک تو نہیں گے مومن نگر نکاح ہوا بھی بھی ختیجت القبرہ کے ساتھ سرداری نے بی بی ختیجہ کا تواف کرنا شروع کر دیا مضمل بھائی ابھی بولیں گے انشاءاللہ سرداری نے بی بی ختیجہ کا تواف کرنا شروع کر دیا شوہر سید الانبیاء اللہ نے بیٹی دی سید ایسان الانبیاء اللہ نے داماد دیا سید الانبیاء اللہ نے نواسے دیئے سیدہ شباب الانبیاء جو سمجھے ہو راضی ہو جو نہیں سمجھے آسان کر دیتا ہو محمد اور ختیجہ کا نکاح ہونا تھا سرداری بھی بھی ختیجہ کا تواف کر رہی تھی شوہر نبیوں کا سردار بیٹی عورتوں کی سردار تماد ولیوں کا سردار نواسے جوانان جنت کے سردار اب کسی غیر کی بیٹی کی کیا جرت ہے وہ ختیجہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اب کوئی بھی ختیجہ کی برابری نہیں کر سکتا جو اتنی عزت کے مانک دے اسی کی اولاد جنگلوں میں رول کے مر گئیں عجرک من اللہ عجرک من اللہ مولا آپ کی حائق و بطول کے مقدمے شوشمار فرمائے بائی نے جو حکم دیا ہے ایک دل کر رہا پڑھوں ایک دل کر رہا رہنے تو لیکن چونکہ روحانیت کا بہت زیادہ آغاز ہے اس بارکہ میں اس گھر میں آپ بڑے خوبصورت روحانی انداز میں سارے بیٹھیں تین بیٹیاں ہیں تین بیٹیوں کے مقدر بڑے عجیب ہیں میں ان بیٹیوں کا تعرف کرواؤں گا بے ساختہ آپ کی ہائے ضرور نکلیں گی حج سب معافی کے ساتھ زاکر اہل بیعت ہے تین بیٹیاں مقدر بڑے پہلی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سارا جو زمانے نے دکھ دیئے ایسے دکھ کسی کو نہیں وہ رو کے گہتی تھی سبت علیہ مصطفیٰ دوسری بیٹی علی کی بڑی بیٹی بی بی سانی ازار آئے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے ہو تیسری بیٹی حسین کی چانسان کے سکی نام میں نے نظف ظاہرین کے موجودگی میں مولا کی طرف روزے کی طرف ڈیوٹی کر رہا تھا ایک جملہ کہا میں نے کہا مولا کے جتنے مومنین آئے ہو مولا سے سب کچھ مانگتے ہو یا علی یہ عطا کر یا علی یہ دے اولاد نہیں ہیں اولاد دے رزق نہیں رزق دے یا علی بخت چاہیے یا علی گھر کا سکون دے مولا سے سب کچھ ہا آج تک کسی مومن نے یہ کہا ہے یا علی جیسے تیری بیٹیوں کی مقدر ہیں ویسے میری بیٹیوں آئے آئے عجرکو من اللہ 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 او پردے میں بیٹھنے والی میری مومنوں جب کسی گھر سے جنازہ اٹھے سارے نہیں ہوتے گھر کی عورتیں اتنا روتی ہیں بے ساختہ مرد رونا شروع کر دیتے ہیں پردوں سے ہائے کی آواز آئی ہے مولا ان کی عزت و نموز کو محفوظ فرمائے عزدار آنے امام مظلوم کربلا ڈر رہا ہوں مسائے پڑھتے ہوئے مولا ریاکاری سے محفوظ فرمائے کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے یا باپ اس دنیا سے چلا جائے بیٹی کا انتظار کیا جاتا ہے میت کو رکھو اس کی بیٹی آ رہی ہے اگر جنازہ اٹھا بھی لیا جائے کبرستان میں رکھ کے انتظار کیا جاتا ہے اس گھر کا میں نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے علی حیتر کے والد کا جنازہ رکھ کے جنازہ پڑھنے کے بعد بھائی کا انتظار کیا گیا کہ پردیل سے بھائی آ رہا ہے عزدارہ نے امام مظلوم کربلا ہم اپنے وارثوں کا انتظار کرتے ہیں ان کے گھر کا پرسہ دینے آئے ہو سگے بھائی کی میت پڑی تھی زینب قاتل سے پوچھ رہی تھی سجاد ان سے پوچھ ایک وین کر لو سجاد میرے سر پہ چادر نہیں ہے میرے ہاتھ بسے گردن بدے حج رکم ان اللہ حج رکم ان اللہ حج رکم ان اللہ مولا تریحہ کبر فرمائے امام زمانہ آپ کے والد کے طرح چاہت حدد فرمائے عزدارہ نے امام مظلوم کربلا جب میت پہ بیٹی آئے نم بیٹی لو کہتے رستہ دے دو مرنے والے کی بیٹی آئی عجیب مقدر ہے حسین کی بیٹی سکینہ کے باپ کی میت پہ آئی شمر نے بالوں سے ڈھانکے ایسا پیار گیا زمین پہ گر کے کہتی ہے مار تو لیا ہے اب ہی بتا میرا بابا کا حج رکم ان اللہ 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 مولا تیرا مہ تم قبول کرے مولا تیرا پرسا قبول فرمائے حسین 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 کہتے اللہ مجھے چتنی بیٹیاں دیں میں اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا دل دکھا مجھے معاف کرنا خود مومن ہو مجھے معاف کرنا صدار حسین کہتے اللہ مجھے جتنی بیٹیاں عطا کرے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا یا مولا معاف ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں نام فاطمہ تھا حسین کے سینے پہ سوتی تھی جاپس اب دعا لینی ہے اس سطر پہ مسائب کی سطر ہے نفس مطمئنہ کو سکون ملتا تھا سکون سے نام سکینہ مشرم لگیا نام فاطمہ تھا حسین کو سینے پہ سوتی تھی حسین کو سکون ملتا تھا جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب مقدر اچھے کرے نفس مطمئنہ کو سکون ملتا تھا سکون سے نام سکینہ مشرم لگیا دس محرم کے بعد کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے بازار شام بازار شام سے زندان شام زندان تک اتنا روئی اتنا روئی رونے کی وجہ سے رکت کی وجہ سے نام رکیہ مشہور ہو گیا زیادہ رونے رکت کی وجہ سے رکیہ رکت سے ہے اتنا روتی تھی نام رکیہ مشہور ہو گیا ابھی بھی دل در رہے نہ پھان چند سطرے پڑھ کے ممبر دعای اکلمہ سے چھوڑ دے لگا ازداران امام مظلوم کربلا لئین کا دربار تھا اس نے کربلا کی فریس کو دیکھا فریس کو دیکھے کہنے لگا میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی ہے جس سے حسین کو بڑا پیار ہے وہ یہاں موجود ہے لئین نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے بچی کھڑی ہے وہ حسین کی بیٹی اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے اس نے دوبارہ پوچھا ہے بچی مجھے بتا تیرا نام کیا ہے اس نے تیسری بار پوچھا مجھے بتا میں تجھ سے پوچھ رہا ہاکم شام ہو گئے تیرا نام کیا ہے بی بی بول رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی کیونکہ گلے کی رسی بڑی تکتی ہے حجروں کو بین اللہ حجروں کو بین اللہ بول رہی تھی آواز نہیں آتا رسی بڑی تانگ تھی اس نے کہا میں نے سنا ہے تیرا بابا تُس سے بڑا پیار کرتا تھا بی بی کہتا ہے ہاں میرا بابا اس کے گلے کی رسی کھولو بی بی سکینہ نے امام سجاد کی طرف دیکھا وقت کے امام نے کہا سکینہ دورانی امتحان جیسے امتحان کا نام آیا کہنے اگر مجھے بتا تیرا بابا تُس سے کتنا پیار کرتا تھا بی بی کہتا ہے میرے بابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے میرے بابا جب بھی تجارت کے لیے گھر سے سفر کے لیے جاتے تھے نا جانے سے پہلے مجھے اپنے زانو پہ بٹھاتے تھے میرے بابا میرے رخصاروں کو چونتے تھے میرے بابا میری پیشانی کو چونتے تھے میرے بابا میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چونتے تھے کہا تجھے کوئی چیز بھی پسند بھی کہا ہاں میرے بابا شمن سے خجونے لے کر آتے تھے اور وہ مجھے اپنے زانوں پہ پٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھجورے کھلاتے ہو اس نے کہا اگر آج کھجورے دوں تو کھالو گی امام سجادرے کا سکینہ امتحان تیرا امتحان شروع ہو گیا کہا ہاں میں کھجورے کھالو گی اس نے اپنے لخت کے نیچے سے ایک تشت نکانا تشت کے اوپر نمان پڑا ہوا تھا اس نے کہا آ کھجورے کھالے عزدارہ نے امام مظلوم قربدا بی بی سکینہ آگے پڑی شاکر مال کو ہٹایا حسین کا قطع ہوا تھا بابے کا ہاتھوں پھلی رو رو گے گے دیا بابا تیرے جانے کے بابا بابا میرے رمزار نہیں لے بابا مجھے تمہچے مورے گے موسیقی موسیقی